بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم آج ہمارے خوش نصیبی کے میرے بھائی منیب اپنے دوستوں کیمرہ ہمارے ہاں گھومنے آئے اور ابھی ہم خلیفہ ناہید خان خوصو کی چھت پر شو کر رہے ہیں جو چیمپین شت ہے سکھر کی اور اسی چھت پر کبوتروں کا بھی شو کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ آج میں آپ کو ان کا تعریف کراتا چلوں دوستوں کا جو یہاں پر تشریف لائے ہیں جناہید خان کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ کے پاس دوست آئے ہیں جی اور ماشاءاللہ منیب بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اور کیسے لگا آپ کا یہاں پر اصل میں کل رات میں جائے وہ میرے دوست نے ان کو کوئی کام تھا انہوں نے کہا کہ میں سکھر جا رہا ہوں تو آپ ساتھ چلیں تو میں نے کہا کافی دن ہو گیا ہے غزانتر بھائی اور ناہید بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی تو میں نے کہا چلتے ہیں یہاں آئے یہاں ایک کبوتر ابھی مجھے ناہید بھائی نے دکھایا ہے میں اس کا شوق کرانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے کبوتر ماشاءاللہ جی کیا بہت ہے منیب بھائی یہ کون سے کبوتر ہے اور کیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ کون سی کالیٹی آرے کبوتر ہے یہ بٹیرے کبوتر ہے اور کافی عرصے کے بعد اتنا ریفائن کالیٹی کا بٹیرہ کبوتر دکھا ہے اس کا پر بھی میں دکھانا چاہوں گا بہت کم رہ گئے ہیں یہ کبوتر اب کم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ناہید بھائی کی خوش نصیبی ہے ان کے پاس یہ کافی کبوتر موجود ہیں اور پھر مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ لمبا اڑاوہ کبوتر ہے یہ کوئی مطلب کورا نہیں ہے کبوتر اس کا ریکارڈ ہے اس کبوتر کا اپنا امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی بریڈ بھی پھر ایسے ہی ہوگی اور سہی کیسے آپ آپ کو تو ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں سکھر کے اور کراچی میں شفٹ ہو گئے آپ تو کراچی میں جا کر مزہ آیا نہیں سکھر والا مزہ نہیں ہے ہم نے اپنے بھائی بھرت سکھر سے ہی ہے اور جو مزہ کوراں میں کبوتر بازی کا جو مزہ تکھر کہتا ہے کراچی میں بہت اچھا چھوٹ ہے کراچی چھکھر والے بھی ہونا یہ پیار کرتے ہیں انسانوں سے بھی اور کبوتروں سے بھی ایسے ہی ہے تو یہاں تو بہت مزہ آیا ہے اور آپ سے دل کر رہا تھا اسے آپ آپ سے ملے گے بہت زمانے بعد آپ سے ملاقات ہیں بڑی مہربانی ہے سب دوستوں کے تھی اور یہ منی بھائی کے یہ شاگرد بھی آشاءاللہ شوق کر رہے ہیں ہاتھ لائے بھائی ایسا ہی ماشاءاللہ تو یہاں پر منی بھائی کی یہ اپنی چھتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر شوق کرتے ہیں آتے ہیں اور کس مفید مشورے میں سمجھتا ہوں کہ منی بھائی کی جو ایکسپیرینس ہے اتنی عمر میں میں ایسے لوگ میں نے بہت ہی کم دیکھے ہیں اور جتنا ان کا کبوتر بازی میں تجربہ ہے اسٹین کمال جسم کمال بغل کمال پر کمال پر انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جوڑا تاریخی ہوگا ایک یہ جوڑا اور ایک ابھی تالبان جوڑا جو یہ لگائیں گے انشاءاللہ دونوں جوڑوں تاریخی جوڑے ہوں میں سکتا انشاءاللہ مجھے امید ہے ماشاءاللہ تو ملی بھائی یہ کبوتر جونسروں میں ان کا کراس جو ہے وہ کبوتروں کا جو ہے اپنا جونسرے کبوتر جو ہے سیالکوٹی اور ان ٹیڈیوں میں کراس جو ہے وہ کیسے بنتا ہے سیالکوٹی ٹیڈی اور جونسرے کبوتر یہ ایک بہت اچھا کراس ہے اور ٹیڈی کا ڈب والوں میں کراس اچھا ہے اچھا یہ دو کراس اچھے ہیں ہم تو یہی لگاتے ہیں اور ہم دلہ ریزلٹ آتا ہے یہ کبوتر بہت اچھے ہیں ناہید بھائی کے پاس مطلب دل کرتا ہے کہ جب اگر موقع لگتا ہے کبھی کہ مطلب کسی ایک دن کا موقع مل جائے تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ناہید بھائی کے اور غدنفر بھائی کے گھر ضرور ہے والیکم السلام امان بریچ بھائی کوٹیا سے آپ کو سب کو دیکھ رہے ہیں سلام بھی دے رہے ہیں والیکم السلام بھائی جو کوٹیا میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کوٹیا میں جو کبوتر اسٹم پڑے ہیں جونسرے کبوتر کوٹیا میں شیالکوٹی کبوتر اسٹم وہاں پڑے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ کبھی چلیں گے کوٹیا وزٹ کریں گے تو بہت اچھے کبوتر وہاں پر آپ دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ چکر لگائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ ایک نایاب کبوتری ہے دیکھیں شیخوں والی اور چھت والی کراس کبوتری بنیں گی مورا آنکھ پلک آنکھ کے ڈیزائن بڑے ظالم ڈیزائن ہے اس کی آنکھ میں پورا سینہ کتنی سی ٹیل اس کی دیکھیں آپ کیا بات نایت خان کی کلیکشن بہت انٹیک کلیکشن لکھتا ہے نایت خان بچاب ہونا چیمپئن بلے گا چیمپئن ہی ہوگا انشاءاللہ یہ دوبائی والا ٹیڈی لگایا ہے نا کمال جوڑے لگاتا ہے نایت خان اگلے دکھیں ان کے انترونی پیس یہ ٹیپس تو آپ کی دی ہوئی ہیں اپنے آپ کو باہر نہیں نکالے یہ ان کی لگان ہے ان کا شوق اور جنون ہے اور آپ کا بھی غزن فرمائی جس طرح میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ ٹورنمنٹ چلانے کے ساتھ ساتھ آپ جس طرح اپنے کبوتروں پہ بھی دھیان دیتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز ہم کراچی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کی آواز بھی صحیح نہیں نکل لی ہوتی لیکن آپ ٹورنمنٹ چلا بھی رہا تھے اور اپنے کبوتر اچھے اڑا رہے ہوتے ہیں تو یہ شوق کو زندہ کرنے میں جو سن کا شوق ہے اس میں آپ نے ب بڑا کردار عدد کی ہے آپ کے ساتھ اور بھی ہیں جس طرح وہ اسپاک بھائی ہو گئے لالا بھائی ہو گئے لالا ہو گئے اور پھر وہ جو ہے اپنے خیرپور والے دانش حکڑو وہ پورا جو گروپ ہے ان لوگوں نے سب نے خیرپور والوں نے اور سکھر والوں نے مل کے لیلہ لگا دیا لڑکانے والوں نے تو دل جیتی ہے لڑکانا والے بھی بہت اچھے لوگ ہیں ماشاء اللہ حقیقت بات یہی ہے کہ دیکھیں کبوتر سب کے پاس اچھے ہوتے ہیں اب ماشاء اللہ اب یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کبوتر جو ہے اب سب کے پاس بہت اچھے ہوتے ہیں وہ یہ بولے کہ ایک آدمی کے پاس ہے نہیں یہ دوسرا بازی آپ سے لگا رہا ہے وہ بھی اچھے کبوتر رکھتا ہے ہاں ایسے ہی ہے اب کبوتروں کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایڈوانٹیج ہوتا تھا آدمی کو لیکن اب کبوتر دونوں طرف ہیں اب یہ ہے کہ آپ پلئیر کتنے اچھے ہیں ان کو کتنا اچھا اڑا سکتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ حوصلہ دے رہے ہیں نا خلالیوں کو پران سب سے بڑی بات یہ ہی ہے دیکھیں جی یہاں پر شونک ہو رہا ہے ہر کبوتر آپ کو دکھائیں گے جونسرے ٹیڈی کمنگر یہ دیکھیں یہ ہمارے پرانے کبوتر موتیوں والی اکریباً تیس چالیس سال پرانی نسل ہے نا اسکھاں جی جی بہت پرانے آج بھی ملائم ہیں ہمارے استاد رہیم بش کے کبوتر جو ہے نا وہ بائی تحذیب والوں کا کراس ہونے اس کے بچے ہو رہی ہیں اس کے باپ سے بھی آدمی نے کہا چلو اسیال کو ڈیزیل پونک کے لئے یہ بار بار جو دبائی والا ذکر آ رہا ہے نا یہ ایجاز مہر مطلب اس کے میں بتا رہا ہوں ہمارے بھائی ہیں بڑے بھائی ایجاز مہر جو کسی تعرف کے محتاج نہیں اور ان کے کبوتر دیکھ کے جو ہے وہ دل خوش ہوتا ہے اور عالی کالیٹی کے کبوتر اور ان کی محبت ہے ناہید خان کھوسا سے کہ انہوں نے اتنے قیمتی کبوتر جائے دبائی سے مانگوا کے سپیشلی ان کو دیئے ہیں ہاں تو یہ ان کی محبت ہے نہیں نہیں انشاءاللہ اب یہ تو گرمی دوہزار بائیس میں آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ ان کا جو جو بھی ہے جی جی موسٹ ویلکم جی بلکل کوئٹہ ہم آئیں گے انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے کوئٹہ کسی دن پلان بنائیں گے چلیں گے کونسا دورے چار گھنٹے کا تو راستہ ہے دن دن کوئی بندہ واپس آ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ کبوتری دیکھیں یہ ابھی لے آیا ہے دھاڑے ان میرے سے میں نے کہا بھائی بھاگ جا رہے ہیں دو بھائی آلو میں کراس دوں مطلب 35-40 سال پرانی نسل ان کے بھگلے ان کے پڑوں کا فیدر آنکھیں بہت پیورٹی میں کبوتر ہیں ان میں کوئی نہ کوئی پیور بٹیرہ کبوتر تھا ان کبوتروں میں پیچھے پیور آج بھی کبوتر اپنی کولٹی میں پیورے لا جواب یہ اس سے لگی بھائی اس کے ساتھ دکھائیے بھائی اچھا نائید خان کی ایک اور کولٹی ہے نائید خان مادی آؤٹ سٹینڈنگ ڈھونڈتا ہے یہ میں بتا دوں آپ کو نائید خان جو ہے نائید خان کے جوڑے میں مادیا آؤٹ کلاس سو میں سے ایک سو ایک نمبر اور یہ دیکھیں انہوں نے ان میں اب یہ ٹیڈی لگائیں یہ پیور ٹیڈی جو وہاں سے آئے ہیں دبائی سے اوریجنل یہ دیکھیں جو کہتے ہیں نا ٹیڈی ٹیڈی یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک بالش ایک بالش یہ پرانے استاد جو لاہور کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جو سینئر اساتز آئیں اوریجنل جو استاد چودری محمد سخی والے کبوتر ہیں یہ دبائی سے آئیں کے پاس یہ جو ان کے کانٹے ہیں یہ کندہ بھی ذرا میں دکھانا چاہوں گا دوستوں کو دیکھیں جی کندہ یہ کندہ نہیں دیکھتا اب ٹیڈیوں میں جو یہ خنجر پر رکھتے ہیں یہ کہاں دیکھتے ہیں اب ماشاءاللہ سے عالی ترین کبوتروں میں سے ہے یہ کبوتر اور اعجاز بھائی کی محبت ہے اعجاز مہر صاحب کی کہ انہوں نے اتنے عالی کبوتر جو ان کے پاس ان کو بھیجے تو حیرت بھی ہوتی ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں یہ تو پوسٹر میں لگنے والا لگتا ہے بیمار لگ رہا ہے مجھے تو نزلہ ہوا ہے اس کو نزلہ ہے آنکھ مارک بھی تھوڑی سی وہ یہ نسلے کی وجہ سے اس کو چھوڑ کے دکھائیں یہ دیکھیں ذرا چھوڑ کے دیکھیں اس کو نزلہ ہوا ہے موسیقی موسیقی یہ ناہید خان اپنے کبوتروں کا شون کروا رہے ہیں دوستوں کو اور ناہید خان سکھر چیمپین ہمیشہ سے رہے ہیں اور اس سال بھی ایمی کے نام چیمپینشپ رہی اور ہمارے خلیفہ ہے اور دکھاؤ جی ادھر اجاز مہر صاحب مزہ آگیا دیکھ کے دم ہے اتنی سی اور یہ دیکھیں سائز اس بالش آپ جو یہ کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ کہ بالش جتنا کبوتر ہونا چاہیے قرآنی استاد یہی کہتے تھے اچھا اچھا اتنی جسم میں درہ پرو کی چوڑائی اور پرو کا شیپ دیکھیں درہا والیکم السلام میرا بھائی ولید رزاق صاحب جرمن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سلام دے رہے ہیں والیکم السلام بھائی جان یہ دیکھیں جی کندہ آپ کو جرمنی میں بیٹھ کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس کی شیپ دیں گے کندہ کی یہ کٹا بھائی یہ در سے دیکھیں گے کندہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں ان پروں میں یہ بھاگ جائے گی یہ نہیں یہ میرے لگو یہ گی یہ میرے گھر کی پٹھے ہیں لگی ہوئی ہے یہ یہ اڑی ہوئی ہے اڑھائی ہوئی ہے نگی نہ دیکھو نگ یہ نگ ہے میرے گھر کے پٹھے ہیں شاہ ہر دیکھیں آپ نے اس کے مالے بہت اچھو دور بغل تو اس کی بھی بہت خطر ناغی ہے کٹے رہے ہیں اچھے کبودر بہت عالی یہ چھوڑ دوں یہ دیکھیں جو کولنہ نہیں دیکھا ہے آپ کو آپ کو بریڈر کی دیکھتا ہے آپ بریڈر ہیں مالا یہ مالا ہے اس لیے اچھے کریج میں ہے کبودر بہت زیادہ سیزن کریج کا ہے یہ جو منی بھائی آپ آنکھ کا بار بار شون کر رہے ہیں کیا آنکھ کے دوریوں کو دیکھتے ہیں آپ کے تل کو دیکھ رہے ہیں کیا چیز آپ آنکھ میں جھونڈتے ہیں بس آنکھ آنکھ جو ہے آنکھ کی خوبصورتی دیکھتے ہیں آنکھ بیوٹیفل ہو آنکھ خوشک آنکھ نہ ہو ذرا بھریوی آنکھ بلکل پانی ہو آنکھ کے اندر پورا اچھا یہ آنکھ میں نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ آنکھ کا تارہ باہر آنکھ کی طرف ہو تو اس کا کچھ بینیفیٹ ہوتا ہے آنکھ کا جو تل جو ہے وہ تل جو ایسے کر کے باہر نظر آئے آنکھ کا وہ جو پانی ہوتا ہے وہ ہی تو پانی ہوتا ہے وہ جو بابل ہوتا ہے وہ تو باہری ہونا چاہیے اگر اندر دھساوا ہے تو پھر ایسی خوشک سی آنکھیں وہ اتنی اچھی آنکھ نہیں ہوتی یہ دیکھیں کبوتر یہ انٹیک کبوتر ہے ایک ہی آنکھ کافی ہے اس کی ایک آنکھ باز لے گیا تھا اس کی ایک ہی آنکھ دکھائیں گے دوسری آنکھ یہ ڈیمیج ایسی باز نے نکال لی دی یہ دیکھیں جس کی کیا لال آنکھ میں کبوتر رہی ہے اس کی پٹھیے بڑی سی بازی مجید یہ اڑے گی پھر تو دیکھیں ذرا نایت خان صاحب کے آنکھ ان دو بھی شیپ دیکھیں ابھی تو باقی پر کٹے ہیں اس کے ماشاءاللہ جو چھوڑ دو اس کے لیے یہ اب جوڑا جو آراب ہو دیکھیں آپ یہ میرا ڈبل اسٹیم کا اسی کا بھائی ہے یہ ڈبل اسٹیم کا بھائی ہے بہت زیادہ فریز بھائی ہے اس کا بھائی جو تھا وہ چیمپین کبوتر رہا اور اس سیزن بھی اس نے مطلب بڑی ٹیمپریچر میں بہت ہی مطلب جو ہے وہ ماشاءاللہ پروازے دی جو یونین کب تھا سٹی کا اس میں ہم نے چیمپینشپ کب کی الگ نام لکھا تھا اس کے بھائی نہیں جیتا تھا پری بالکل ہے لیکن بہت آلہ پر تو دیکھیں اس کی مطلب ان کبوتروں کے پروں کی چوڑائی دیکھیں دیکھیں اندر پر اچھا اس چکل کے کبودر پپلاں والوں کے پاس بھی ہے لیکن یہ میڈن سکھا رہا ہے یہ میڈن سکھا رہا ہے دکٹر اس کو دیکھ اس کا پار کا پتہ نہیں پڑھا ایک دن صحیح ہے دوسرے دن پپلاں باقیوں میں بھی کچھ ہے مسئلہ بتا کو بڑے آج میں کی پروپلم میں گلی ہے نہیں آدمی کی پروپی آتوں میں پروپلم ہے اندر کو اس کے لگ رہا گیسا پرابر ہو گیا گیا کیا آپ اس طرح کے کبودر پپلاں والوں کے پاس بھی ہے لیکن یہ کبودر میڈن سکھا رہا ہے میڈن سکھا رہا ہے اور بہت فائن بنے میں لیکھیں اپنا فائن پیر لگایا ہے بہت فائن جوڑا لگایا ہے بہت عالم آدھا یہ پڑھ دیکھیں شاکینوں کا اندارہ ہو جاتا ہے دو پرو کی بناوٹ دیکھ کے بہت فائن جوڑا ہے آپ کو یہ سانس کا بھی مسئلہ ہوا بہت ہے سانس کا مسئلہ ہے بچے مارے میں ماشا اللہ چلے گئے ہیں اوپر بچے آسمان میں ابھی یہ تُو نے دکھا ہے یہ پرانی بریڈ ہے ہماری سیالکوٹ میں بھی شاید کمی کبوتر ہوتا ہے یہ اصل میں کیا ہے کہ یہ چھت والوں میں سے بناوا کبوتر ہے ان میں ہے کراس چھت والے کبوتر ہیں بڑے مضبوط کبوتر ہیں اور یہ ہماری اس گرمی میں ان کبوتروں نے اب یہ کراس جو دالا ہے یہ کراس جو بہت اچھا کام کرے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے جسم خوب بیلنس کرتے ہیں میں دیکھا نائید خان خوصہ جو ہے خاص جسم میں کبوتر لا کے بناتے ہیں انہوں نے مجھے اڑنے والے کبوتر دکھائے سارے ایک جسم کے اور تقریباً پر ایک جیسے جی جی پروں کی بناوٹ ہمارے بس تھوڑی محنت کرتے ہیں ولید بھائی اور کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ محنت کرتے ہیں اگر آپ کا ریزلٹ آتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ نہ صرف آپ کے کبوتر اچھے ہیں بلکہ آپ لوگ پورا سال کبوتروں کے ساتھ محنت کرتے ہیں سال پورا محنت نہ ہو تو بنتا کچھ نہیں ہے چھے مہینے کے بعد کبوتروں کا مو دیکھے تو کبوتر بھی کہیں گے کہ ہم تو تم سے بڑے نواب ہیں کمہ کرنے کیڑی ہے نہیں کمہ کرنے کیڑی ہے نہیں نہیں کمہ کرنے کیڑی ہے انہیں گراس کرنے کی ٹیڈی ہے ابھی تھنڈی ہو جائی تو رکھتے ہیں پیچھے ہوگا یہ دیکھیں بچہ ماشاءاللہ بچہ آسمان کی بلندی میں وہ پوچھے آسمان کی بلندی میں مریب بھائی آپ کو کیسے شوق لگا نائید کی شرکہ بہت نائف خان خوصہ اور غدن پر مہر صاحب دو چھتے ایسی ہیں کہ جب بھی شکھر میں آتا ہوں تو ان دو چھتوں پر لازمی ہو جانا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ آپ کی جھتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یہ چھتے ہی میری ہیں اور محبت بہت پیار بہت ملتا ہے یہاں سے محبت بہت ملتی ہے اور بس کل آج میں اچھانک جو ہے نا یہ ان کو بہت شاگرد ہیں ان کو کراچی سے کہنے لگے میں شکھر جا رہا ہوں دوپیر میں واپسی ہے میں کہا چلو میں بھی چلتا ہوں ساتھ میں بہت دن ہو گئے غدن پر بھائی کا شوق نہیں دیکھا اور نائیت خان پھولتا گا یہ نہیں تیری دیکھیں جوڑا لگا دیکھیں جی یہ میں ان کو میں بولتا تھا یہ جوڑا لگائیں آپ کے پاس جیسے بٹے رہے ہیں نا ایسے ہی میں نے چڑیا کے نام سے بھی دیکھیں اس جگہ جی جی وہ دو دیکھیں تھے ہم نے چنیوٹ میں جی 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 وہ یہی اس یہی کبوتر ہے وہ نائنٹی پرسنٹ یہی لگتے ہیں مجھے باقی یہ مطلب ایسے ہیں کہ جس قولیٹی میں ان کے پاس ہیں نائیت بھائی کے پاس اب یہ بچے نہیں ہیں کبوتر یہ بیٹا یہ نہیں لگا ہے یہ بھی نہیں لگا ہے وہ کٹاوہ کیوں نہیں لگا ہے ہمارے میں صحیح نہیں لگتا میں بتاتا ہوں بتاتا ہوں نا آپ مالکم سلام امتیاد خوصہ صاحب مالکم سلام بہت عالی کبوتر ہیں جی دل جیت لیا آپ نے دل جیت لیا آپ نے ماشا اللہ یہ اٹھا ہے مبتر پرسنٹ اپنیان یہ پٹھا ہے نا اسکا یہ پٹھا ہے نا اسکا بیٹی کا پٹھا بیٹہ ثبت بنت اس کا آنکھ کا شوق کروائیں گنا آنکھ کا بظفر بھائی یہ قبودل ماشاءاللہ سے انہوں نے رکھ سیا ہے یہ تو ختم ہو گئے ہیں آپ تو پرانے سکھر کے تو آپ کو پہلے بھی یہ قبودل یہ تیزی بھائی کے پاس میں نے یہ نسلے دیکھی ہیں اور آپ کے پاس ایک استاد وڈہ ہوتے تھے ان کے پاس خزانہ تھا ان کے پاس یہ قبودل تھا اور رہی بھائی کے پاس بھی ایک قبودل ہوں نے شوق دیکھیں استاد رہی بچوانے تو ہیں یہ موالیکم سلام سالیکم سلام سردار محساب کیسے ہیں آپ جناب ٹھیک ٹھاک فرس کلاس شکر اللہ کا جی محر صاحب والیکم سلام تمام دوستوں کا جی بہت بہت شکریہ جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہو اور انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم اپنی چھت پر بھی آپ کو شونک دکھائیں گے یہ میرے خلیفہ کی چھت ہے اور دوست آئے ہوئے کراچی سے شونک کر رہے ہیں کبوتروں کا شونک تو اچھے اچھے کبوتر سب کے پاس پڑے ہیں مگر چند کبوتر ہر چھت پیسے ہوتے ہیں جو دلوالے ہوتے ہیں تو ان کا بھی ہم آپ کو شونک کر رہے ہیں پیڑے پشاری کبوتری لکھنیاں پیڑے پشاری کبوتری لکھنیاں کھنیتا جی اب یہ بچے آسمان میں ناہید نے اڑھائے ہوئے گہرائی میں کچھ سے نیچے بھی ہے مولی بھائی راجہ توفیق بھٹو آپ کو سلام دے رہے ہیں اسلام علیکم توفیق بھٹو وہ چیمپئن جو گیارہ کبوتر والے توفیق بھٹو یار بڑا نام سنے توفیق بھٹو بھائی آپ کا امن ہے توفیق بھائی آپ کی بڑی تحریف ہو رہی ہے یہاں پہ صبح سے اور اچھے کبوترے کے علاوہ بھی آپ انسان بھی اچھے ہیں ملنسار دوستے ہمارے یہ دہینی شوق یہ بچا آیا یہ بچا چلا گیا تھا اور بڑی مطلب پریشانی میں مبتلا تھا بچا یہ آیا مگر ابھی گھر پہ یہ آ گیا ہے چلو بھئی یہ جیڑ دوہزار بائیس کی تیاری نحید کر رہا ہے اور بچے بچے ہلانا کھولنا باہر تو موسم ٹھیرا ہوا ہے اور اچھے موسم ہے کوئی گھر بڑ نہیں ہے بچے ہلانے میں مزہ آتا ہے اور اس ٹائم بچے ہی ہلیں گے تو یہ گرمیوں میں اڑیں گے کیونکہ ہمارے باز اگلے مہینے سے باز آنا شروع ہو جاتا ہے باز کا موسم ہوگا بیری باز آئے گا تو بچہ پکڑا ہی آتا ہے اس میں ہلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ویسے بھی مارا شونک جو ہے وہ سردیوں کا ہوتا ہے نومبر ڈیسمبر میں ان کے پر پٹائی کی ہوئی ہے کبوتروں کی ابھی وہ کبوتروں کی کچھے پر ہیں اس وجہ سے وہ باہر نہیں آتے بچے ہی لاتے ہیں یہ جی ٹیڑی کبوتر کا شونک ہے بہت ہی شاندار کا پکڑا ہے بہت ہی اچھی پناوات ہے آتی ہے آتی ہے آتی ہے آتی ہے نا ہیڈو آئے ہیڈو یہ ہی تھی یہ دیکھیں جی یہ جو ہماری کبوتری ہے لال دوم والی کالے مو والی یہ جو ہمارے آپ کو بتا رہا ہوں یہ کالے مو کی نسل ہے کونسی ہے یہ یہ کیڑے والے کبوتر ہیں اچھیو آبا بیٹھو آبیٹھو آچھیو آ یہ اڑیوی کبوتری ہیں لال دوم والی یہ بہت اڑیوی ہے بلکہ بیٹھتی بھی نہیں تھی یہ میرے گھر کی پٹھی ہے اور اس کا بھائی ابھی ساڑھے تین بج بیٹھا ہے کل بچہ بھائی اس کا یہ دوبائی والی بریڈ میں کالے موالی مادہ اور یہ دوبائی والے ٹیڈی اپنے گھر کا بھائی اپنی مثال آپ ہیں اور اجاز مہر کو بولنے کا دل چاہتا ہے یہ لبیو اجازمہ رہا ہے اجازمہ رہا ہے اجازمہ رہا ہے پر دیکھ کے نا جی ہے کیا بات ہے اجازمہ رہا ہے دیکھیں جوڑا میں انشاءاللہ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ کو شوم دکھایا اور تھوڑی جد کے بعد انشاءاللہ میں اپنی شد سے ہم جائیں گے میمانوں کے ساتھ تو وہاں سے آپ کو شوم کروائیں گے بھرپور شوم کروائیں گے انشاءاللہ بینکی